موسیقی جو انہوں نے گلت کام کی ہیں میں ان فیکٹریوں والوں کو مللہو جو ٹیکس لگا کر انہوں نے مللہو اس فیکٹریوں کو بند کروایا ہے میں پہلے تو ٹیکسوں میں چھوٹ کروں گا جس سے جو فیکٹرییں بند پڑی ہیں ان کو دوبارہ چالو کرواؤں گا جس سے روجگار کے سادن جو ہے وہ بڑھ سکے ایڈوکیشن دینے کے لئے سب سے پہلے ہے کہ ماں واپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب بچہ پڑھ کے ایک سکول میں اگر واپس دوسرے سکول میں اسی سکول میں رہتا ہے تو اس کو بار بار ایڈمیشن دینی پڑتی ہے سب سے پہلے میں یہ ایڈمیشن کا مدہ اٹھایا میں نے میں نے ایک سال پہلے بھی اس پر ورک کیا اور سمانہ میں کچھ سکولوں میں میں نے ایڈمیشن فری کروائی ہے تو میں یہی مدہ لے کر ہی مطلب پٹیالا لوکسوہ چناؤں میں لڑ رہا ہوں جتاکہ جتنے بھی بچے ہیں اس سے ان کو فیدہ ہو ماں واپ شیف سنہ ہندوستان کی طرف سے ہمارے راستے دیکش پابن گپتہ جی نے بہت بار پٹیالا میں روش ریلیاں نکال لی ہیں سڑکوں کے سیوری جام کے لیے اور شہر کی صفائی کے لیے پہلے بھی ہم نے بہت بار سرکار کو چتایا ہے بھی بہت برا حال ہے جب ہماری سرکار آئے گی تو ہم ان کی طرف پوری روپ سے دھیان دیں گے اور جتنے بھی اپنا صفائی سیوک ہیں جیادہ سے جیادہ رکھے جائیں گے تاکہ شہر میں صفائی بیوستہ صحیح ہو محلاؤں کی سرکشہ بہت ضروری ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے لوگوں نے کبھی کسی پر ایسے ڈال کر یا کبھی کسی کو چھیڑنے پر بھی بہت برا حال ہو رہا ہے پٹیالا میں ہم اس مدے پر بھی ویچار کریں گے کہ محلاؤں کو سرکشہ دی جائے پوری اور اس کے لئے ہم پریاس کریں گے میں نے سمانہ کی وکاس کے لئے میں نے جھوڑ دیا کیونکہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے شہر میں وکاس نہیں کرتا تو دوسری طرف بندہ کیا جائے گا میں نے سمانہ میں سیول ہسپٹل ہے وہاں پر جتنی بھی اپنا ڈاکٹر تھے وہ باہر کی دوائیاں لکھا کرتے تھے ایک سرے باہر لبورٹری کے چیک اپ باہر وہ سب میں نے بند کروا دیا ہے اور اس اموں کے خلاف میں نے لڑائی لڑ رہا ہوں اور اس کو سسپینڈ کرانے تک جا رہا ہوں یہ میری ابھی کی کچھ ٹائم پہلے دس پندرہ دنوں میں میں یہ میرا پروسیس چل رہا ہے مجھے بچپن سے ہی شونک تھا کہ میں لوگوں کی لوگوں کی مشکلوں کو حل کر رہا ہنے کے میرا بچپن کا ہی شونک تھا اور آج اسی کو آگے لے کر میں آگے بڑھا ہوں موسیقی